اقوامی متحدہ کے انسانی حقوق کے سربرانے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزا کی پٹی کا مکمل محاصرہ جس سے شہری زندگی کے بقا کے لیے ضروری اشیاء سے محروم ہو جائیں عالمی قانون کے دہت ممنوع ہے غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق غزا کی وزارت سہد نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے جانبہہ کفرات کی تعداد 830 اور زخمیوں کی تعداد 4250 تک پہنچ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بمباری امارتیں جھول جاتی ہیں اور متاثرہ مقامات سے دھواں اور آگ کے شولے بلند ہوتے ہیں اسرائیل نے غزا کی پٹی کا مکمل محاصرہ کرنے کے بعد بمباری کی اور اس کے نتیجے میں یہ نقصانات ہوئے ہیں اور محاصرے کے نتیجے میں خوراک پانی اور بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی جس سے صورتحال مزید گھمبیر ہونے کے خدشات جنم لے رہے ہیں فلسطینی گروپ حماس نے مبینہ طور پر ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر اپنے اچانک حملے میں تقریباً 150 افراد کو اغواہ کر لیا تھا اس نے دھم کی دی ہے کہ اگر بغیر کسی وارننگ کے اسرائیلی فضائی حملوں کے ذریعہ غزا کی رہائشیوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو وہ مغویوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے قوام متحدہ کے ہائی کمیشنر والکرٹر نے کہا ہے کہ لوگوں کے وقار اور جانوں کا احترام کیا جانا چاہیے انہوں نے تمام فریقین سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا قوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربرانے اپنے دفتر کی جانب سے جمع کی گئے معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے فضائی حملوں میں غزا میں رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا ہے جن میں سکول اور اقوام متحدہ کے امارتے بھی شامل ہے جس کے نتیجے میں شہریوں کی حلاقتیں ہوئی ہیں غیر ملکی خبر ایسا ایجنسیوں کی رپورٹس کے انتابق انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عالم انسانی قانون واضح ہے کہ شہری عبادی اور شہری اشیاء کو بچانے کے لیے مسلسل دیکھ بال کی ذمہ داری حملوں کے دوران تھی آئید ہوتی ہے اسرائیلی وزیر دفاع کے غزا کی سخت ناکہ بندی کے اعلان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والے محاصر عالمی قانون کے تحت ممنوع ہیں بیان میں مزید تہا گیا کہ محاصرے کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں اور سامان کی نکل و حرکت پر کسی بھی پا بندی کو فوجی ضرورت کے تحت جائز قرار دیا جانا چاہیے بس ضرورت دیگر یہ محاصرہ اجتماعی سزا ہو سکتا ہے